دوستو آج کا ویڈیو اسپیسلی ان بچوں کے لیے جن کا ایگزام ایسا سی جی ڈی کا جن کا ایگزام سولہ تاریخ سے یعنی شروعات میں سولہ تاریخ سے پچیس تاریخ تک ہے یعنی ان کے ایگزام زلدی ہوتے ہیں اس میں وشیش کر کے جن کے ایگزام سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس ان ڈیڈ میں بہت سارے بچوں جن کے بھی ایگزام ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک تو ان کو تیاری کا سمیں کم ملا دوسری بات ان کو پیپر کے بارے میں بلکل نولیج نہیں ہے کہ اس بار پیپر کیسا ہوگا یا پیپر کی پرکرتی کیسی ہوگی ساتھ ہی اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے پیپر سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیپر کس پرکار سے آ رہے کیسے کیوں سنا رہے کس پر ٹائپ سے آ رہے انمال لگا لیا جاتا ہے بلکل فریش ہے ایک تیاری کرنے کا باقی سب سے یعنی جن کا ایگزام مالو پندر دسمبر کو ہے تو ان سے جیادہ یعنی ایک مہینہ کم سمیں مل رہا ہے ایک مہینہ کم سمیں تو اس کی وجہ سے ان کو لگتا کہ ہم کو یہ نقصان ہو گیا لیکن میں لات لو آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی بچے ان کا جو ایگزام بھولا تاریخ کے آس پاس ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں ان کو فائدہ ہے نقصان نہیں کیا ہے فائدہ ہے آپ کو گھو بھرانے کی ضرورت نہیں آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں کیوں ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں دیکھو راتو ایسے سی جی ڈی میں کیا ہوتا ہے جب کمپیٹر شیفٹنگ یہ چلتا ہے اس میں تو نورملائیزیشن ویڈ ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ سبی کے پیپر کو کیا کر دے ایک نورملائیزیشن سے برابر کر دے کیسے جن کے ایگزام شروعاتی دنوں میں ہوتے ہیں ان کے پیپر کیونکہ ایک پرکارتی نہیں پتاؤں کی پیپر میں کیا پوچھا جا رہا ہے کیا نہیں پوچھا جا رہا ہے کس پرکار کے لیول رہ رہے ہیں اس کے بعد میں سب بچے ان کے پیپروں سے انمان لگا کے یا جیسے ہم بھی ہماری یوٹیوب مادہیم جو کمانڈو کیاڈمی چینل میں اس پر ٹوٹل پیپروں کا آپ کو ریویو کرائیں گے دوسری بات ایک چیز ہوتا دو بیچ میں لڑ دو کہ اگر آپ نے ابھی تک کمانڈو کیڈمی کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے پلے سٹور سے لڑ دو ماتر پچاس روپے میں ایسے ایسی ڈیڈی کی شمپون ٹیرس تیز اویلیبل ہے ابھی انتیم سمیہ ایک بار ماریے تیرس دیجئے ساتھ میں آپ کو بتا دو جو کمانڈو کیڈمی کا ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سسکرائب کر لیجئے وہاں پر آپ کو ہر پیپر کا ریویو ملتا رہے گا اسے ایسی ڈیڈی کا جیسے شپٹ کمپلیٹ ہوگی پیپر کا ریویو ملتا رہے گا تو کیا ہوگا فائدہ میں بتاؤں اب جو یہ بچے ان کو پیپر کے بارے میں کوئی نولیج نہیں کیس پرکار پیپر آئے گا نہیں آئے گا تو ایسے ایسی ڈیڈی میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں نورملائزیشن کیسے ہوتا ہے ایک بار پہلے ہی بتاؤں نورملائزیشن ہوتا ہے اوست کے ریگارڈنگ مانو لوگ ایک ہزار پیپر ہر شپٹ میں پیپر دینے ایک دن میں چار شپٹ ہے ایک ہزار کی تو ان چار سے میں آپ کو چھوٹا سا آگنا سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہزار شپٹ کی اب اس میں اگر اوست دیکھیں ہی تو مانو لو اس میں آئے پچپن نمبر سب ہی اوست اس میں آئے مانو لو پچاس اس میں ساٹھ آئے اور اس میں ستر آئے ان ایک ایک ہزار بچوں کی تو لار لو جن کے ستر آئے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا پیپر ایزی ہوا ہے یعنی تھوڑا سا نورمل ہوئے ایسی لئے ان کے زیادہ ہے نہیں تو سبھی میں ایک ایک ہزار ہے تو یعنی ہوسیار اور کمجور کا لیول لگ بگ 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 برابر ہی ہوتا ہے ایک ہزار کے گھر تلنا کی جاتی ہے تو ایک دو ہلکا پول کا اوپن نیچے ہوتا ہے جو کی نورملائزیشن کی بھی کمیاں ہیں سب بلتے ہیں کہ نورملائزیشن اچھا بھی ہے اس کی کمیاں بھی بہت ہے تو وہ کمی پائی جاتی ہے کہ ایک ہزار بچوں کی تلنا کی جاتی ہے تو ضرور نہیں ایک ہزار جتنے بھی شفٹ میں بیٹھتے ہیں اس حساب سے اب کیا کرتے ہیں ان کی عوصت کو جوڑتے ہیں کیسے کہ پہلی شفٹ میں پچپن دوسری میں پچاس تیسری میں ساٹ اور چوتی میں ستر ان کا یو کریئے تو ساٹ اور ستر کتنے ہوگئے بیٹھا ساٹ اور ستر ایک سو تیس ایک سو اسی ایک سو سی دو سو پیتیس دو سو پیتیس ہے اس میں ٹوٹل شفٹ کتنے ہیں چیار تو اس کا بھاگ دیں گے تو کتنے ہیں پانچ چوک بیس بچ گئے کتنا تین آٹھ چوک پتیس اور پھر آپ کو بچ گئے تین تو پھر مان لو آٹھ اور پانچ تو یہ نہیں اٹھون پوئنٹ پانچ ان کا کیا ہو جائے گا نورملایزیسن ہو جائے گا اب جیسے یہ پچاس والے ان کے نمبر کتنے بڑھ جائیں گے آٹھ پوئنٹ پانچ بڑھ جائیں گے یہ پچپن والے ان کے تین پوئنٹ پانچ نمبر بڑھ جائیں گے اس کے مانس کتنے ہو جائیں گے دو پوئنٹ جیسے پندرہ مانس ہو جائیں گے ایک پوئنٹ پندرہ مان لیجی اس کے مانس کتنے ہو جائیں گے اس پرکار سے مانس ہو جائیں گے تو آپ بولو گے پھر تو سبھی کے سامان نمبر ہو جائیں گے سبھی کے سامان نہیں ہوگے بیٹا یہ اوست میں مانس ہو رہا ہے یعنی پڑھتے ہیں کہ جس کے بھی جتنے نمبر آئے اس میں یہ نمبر جوڑ دیا جائے گا اب مان لو ان ایک ہزار بچوں میں بات کو سمجھئے گا ان ایک ہزار بچوں میں مان لو کچھ ایسے بچے جن کے نمبر آئے اور کچھ ایسے جن کے پچاس آئے تو سبھی کے کتنے جوڑ آئیں گے آٹھ پوئنٹ پانچ تو اگر اس کے آٹھ پوئنٹ پانچ جوڑے گے تو اس کے ہوگئے اٹھانو میں پوئنٹ پانچ مان لو کوئی بہت ہشیار ہے تو اسی کارڈ ایک بار ایسا کہ واقعی نمبر جوڑے گئے کتنے جوڑے گئے بیٹا پندہ جوڑے گئے تو اسی شیشن میں یعنی اتنا ٹپ پر ہونے کے باوجود بھی ایک ایسے بچے تھے دو جن کے نمبر کتنے ایک کے نائنٹی ون کے آس پاس تھے ایک کے ایٹی فائیو جب ان کے نمبر جوڑے گئے پندرہ تو یعنی سو سے بھی بار چلے گئے اور ایک سو چھے نمبر کے آس پاس اس کے نمبر ہو گئے سو میں سے کیونکہ نورمالائزیسن کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کسی چونیندہ لوگوں کے جوڑے جائے گا یہ سب ہی ایک ہزار بچوں کے جوڑے جائے گا جو بھی پلس ہوگا سب ہی ایک ہزار بچے ہیں جس کے ساٹھ اس کے تریسٹھ ہو جائیں گے جس کے ستر اس کے تیتر ہو جائیں گے جس کے اسی اس کے تیاسی جس کے نبہ اس کے ترانمہ سب ہی کے جوڑا جاتا ہے تو اسی وجہ سے ان کا نمبر اتنا زیادہ ہو گیا اب آپ بولو گے جو پہلے پیپر دیں گے ان کا کیا فائدہ تو ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کا پیپر سیدھی سی بات ہے پیپر میں ان کے سب ہی کے پڑھتے بچے کے پیپر یعنی کم نمبر ہو گئے کن کی بزائی جن کے انتیم میں پیپر ہے کیوں انتیم میں جن کے پیپر ہے ان کو ایک تو پیپر کی پرکرسی پتہ سل جاتی ہے کہ کئی پرکار سے پیپر آ رہا ہے مطلب پکڑیں گے بھی اور سول بھی کریں گے تو ان کے نمبر زیادہ ہوں گے تو نورمالائزیشن کے کارن ان شپٹوں میں جو پیپر ہوتا ہے سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس ان کے نمبر اکثر بڑھتے ہیں کبھی بھی ان کے نمبر مائنس نہیں ہوتے ان کو نورمالائزیشن کا فائدہ ہی ہے نقصار نہیں ہوتا ہے یہ گارنٹی ہے میری ان کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ ان شپٹوں میں ان بچوں کو پیپر کا نمان نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے جب پیپر کا نمان نہیں ہوتا بیٹا تو نمبر کم آتے ہیں پیپر میں پیپر کی پرکارتی کس پسٹ نہیں ہوتی کس پرکار کے اسے زیادہ پوچھے جائیں گے کم پوچھے جائیں گے سیدھی سی بات ہے نمبر کم آئیں گے اور جب نمبر کم آئیں گے تو ایسے پکڑے جیسے میں نے بتایا تھی او سطح سے نکال کے اور نورملائزیشن کریں گے تو ان کے نمبر پلچ ہوں گے بھلی ایک ہو چاہیے پندرہ ہو باقی پلچ ہی ہوں گے جیدہ تر یہ دیکھا گیا ہے پشلی ویکنسی میں دیکھ لینا جن بھی بچوں کے نمبر زیادہ پلچ ہوئے ہیں کئیوں کے دس پلچ ہوئے ہیں کئیوں کے پندرہ کئیوں کے پانچ تو نورملائزیشن کے کارن جن بھی بچوں کے نمبر پلچ ہوئے ہیں ان کے ادھک تر ایکزام ایکزام شروعاتی ڈیٹ میں تھے ایکزام شروعاتی ڈیٹ میں تھے تو آپ کا اگر ایکزام پہلے ہے آپ کو گبرانہ نہیں ہے آپ کو فائدہ ہوگا اس کا یہ مان کے چلئے اور اچھے سے پل موٹیویشن کے ساتھ میں آپ کو ایکزام دینا ہے ٹھیک ہے پل موٹیویشن کے ساتھ میں آپ کو ایکزام دینا ہے میرے لارڈو تو ہنڈیڑ پرسنٹ ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ ہوں گے اور جتنی آپ کی میند رہے گی اس کے پھر نمبرزیشن کا بھی آپ کو بہت اچھے سے فائدہ ملے گا اس لئے گبرانہ نہیں ہے بہت سارے بچے بولے سارے ہم کو ٹائم کم ملا ہے یہ ہے وہ اسے سی جی ڈی کو بھی جگتا ہے بھائی جس کا ایکزام ایک تاریخ ہوگا جس کو تیس تاریخ ہوگا صدیشی بات ہے تیس دن کا انترال ہے تو ایسا دھوکہ نہیں ہو سکتا تو یہ نہیں ان کو نمبرزیشن میں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو گبرانہ نہیں ہے بلکل بھی ہنڈیڑ پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا نمبرزیشن میں نمبر بڑھتے شروعاتی پیپرو مانو گے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ خائدہ پلس پوئنٹ مان کے تیاری کریے تاکہ آپ کی تیاری بیچیو آپ کو کونپیڈینس بھی رہے اور ہنڈیڑ پرسنٹ آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا میرے لاردو ٹینشن لینے کی ضروراتیں نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہاں جس نے اگر کوئی ہماری اکیڈمی میں مانا چاہتا ہے اوپ لین اکیڈمی میں آ کے تیاری کرنا چاہتا ہے تو لاردو ہم گارنٹی بیچ چلاتے ہیں سپیشلی ٹیڑ سال کے لئے جس میں اگر آپ کا ٹیڑ سال میں سیلیکشن نہیں ہوتا تو آپ کی فیش ریٹرن کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یو پی پولیس راجتان پولیس ان کی تری منت کے بیچ بھی ہے اور باقی ادھر جتنی بھی فرصے سے ان سبھی کے ڈیٹھ سال کے بیچے میرے لاردو جائے ہندے جائے بھارت